کوئٹا ریلوے سٹیشن پر خودکوش حملہ ستائیز افراد شہید چالیز زخمی دس کی حالت تشویشناک دھماکہ سو بات بچ کر پچیس منٹ پر کیا گیا پلٹ فارم پر جعفر ایکسپریس کے مسافروں کا رشت تھا خودکوش حملہ آور نے آٹھ سے دس کلو بارودی مواد کا بیگ اٹھایا ہوا تھا جس نے مسافروں کے درمیان پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا کمیشتر کوئٹا حمزہ شفقات نے کہا ہے کہ حملہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پر تھا چہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا دھماکے کے بعد ہسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ زخمیوں کے لیے خون کی اتیاد کی اپیرے لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونتے رہے شہدہ کے گھر والے غم سے نڈھال شہدہ کا تعلق بلوچستان اور ملک کے مختلف شہروں سے کانفلکٹ زون میں یہ جو واقعات ہیں ان کا تدرات کرنا بھی بہت ضروری ہے اور ہم انشاءاللہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی حکومت آپ کی مرکزی حکومت آپ کی انٹیلیجنس اجنسی ہماری سکریٹی فورسز عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ حکومت اور ایجنسیز دہشتگردی سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وزیرعالہ بلوچستان میر صرف وراز بکٹی کی وزیر داخلہ کے ہمراہ میڈیا بریفنگ سیول اسپتال کوئٹا میں دھماکے کہ زخمیوں کی آیادت کے بعد کہا دہشتگردوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے یہ لڑائی صرف دہشتگردوں اور فوج کے درمیان نہیں پوری سوسائٹی نے لڑنی ہے ہمیں ریاست کے ایک ایک انچ کا تحافظ کرنا ہے وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نکوی نے کہا کہ وزیراعظم نے سیکیورٹی کی خامی کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اس وقت جنگی حالات ہیں نارمال حالات نہیں دہشتگرد اب خود خوش حملہ آوروں کو استعمال کر رہے ہیں صادر وزیراعظم سیاسی قیادت کی کوئٹہ دھماکی کی مضمت قائم اکام صادر یوسف رضا گلانی نے کہا انہتے عوام کو نشانہ بنانے والے دہشتگرد انسانیت کے دشمن ہے وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان حکومت سے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی کہا شہرییں کو جان و مال کو نقصان پہنچانے والے دہشتگردوں کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی وفا کی وزیراعظم داخلہ محسن اکمی نے کہا کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے دہشتگرد کسی ریائیت کے مستحق نہیں قوم مل کر اس گھناؤنی سازش کو ناکام بنائے گی گاونہ اور وزیراعظم بلوچستان کی دھماکے کی مضمت وزیراعظم سرفراز بکٹی نے کہا دہشتگردی کے کئی واقعات میں ملوث اناثر تک پہنچ چکے ہیں دہشتگردوں کا اقلہ کما کریں گے گاونہ ارسن کامران ٹیسوری کا دھماکے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس گاونہ خیبر پختونخواہ وزیراعظم مراد علی شاہ جے یو آئی فے کے استربراہ مولانا فاصل رحمان این پی کے مرکزی صدر عیمل ولی خان اور ایم کیم پاکستان کے خالط مقبول صدیقی کی بھی کوٹا دھماکے کی مضمت ملک کے تمام مقاطب فکر کے علماء و مشائق کی کوٹا ریلوے سٹیشن پر دہشتگرد حملے کی مضمت دہشتگردوں، کارجیوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف بلا تفریق کاربائی کا مطالبہ بھی کر دیا مشترکہ بیان جاری کرنے والوں میں علماء اکرام اور مشائق کے ساتھ دیگر مذاہب کے نمائندے بھی شامل ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ کوٹا ریلوے سٹیشن پر بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام کرنے والے دہشتگرد صفاق اور قاتل ہیں بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے اناثر اور تنظیمیں بے گناہ پاکستانیوں کے قتل عام پر خاموش ہیں پاکستان میں امریکی زفارت خانے کی جانب سے کوٹا میں دھماکے کی مضمت دھماکے ایک متاثرین اور ان کے گھر والوں سے تازیت کا اظہار کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاکہ شہریوں اور سیکیروٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی روکی جا سکے روس کی بھی مضمت کہا دکھ میں برابر کے شریک ہیں ترکیے کے بھی ریلوے سٹیشن پر دہشتگرد حملے کی مضمت ترک وزارت خارجہ پاکستانی عوام سے تازیت کا اظہار رہشتگردی کے خلاف جدوجہت میں پاکستان کی حمایت کے آزم کا عیادہ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلامباد کے ڈپلومیٹک انکلیو میں پولس خدمت مرکز کا دورہ مرکز کے قیام کے لیے وزیر داخلہ محسن نقفی کے اقدام کو سرہا کہا سفارتی برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے اسلامباد میں عالمی میار کے مطابق خدمت مرکز کا قیام لائی کے تحسین ہے آئی جی اسلامباد نے وزیر اعظم کو سفارتی برادری اور غیر ملکی شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں پر بریفنگ دی حضیر دفاع خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ علی امین گرنپور کمپرومائزد ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے کمپرومائزد ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کے لیے علی امین گرنپور کے اعلانات بڑھ کے ہیں اس احتجاجی کالز سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں جیو نیوز کے پروگرام نای پاکستان میں بات کرتے ہوئے خواجہ عاصف نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کوئی پچاس فیصد تو کوئی پچیس فیصد کمپرومائزد ہے پی ٹی آئی والے ہر کوئی اپنی سہولت کی مطابق کمپرومائزد ہے بھارت کے چیمپینز ٹوفی کھیلنے پاکستان نانکی خبروں پر خواجہ عاصف نے کہا کہ بھارت اس وقت پاکستان کے ساتھ بلواسطہ جنگ کی حالت میں ہے وہ اس معاملے پر بھارت کو سخت ردی عمل دینے کے حق میں ہے بانی پی ٹی آئی اسی ماں کال دیں گے اس کال پر جب گھروں سے نکلیں گے تو اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک بانی کو رہا نہیں کروالیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختنکوہ علی امین گرنپور کا سوابی میں جلسے سے خطاب تحریک انصاف کے چیئرمن بیلسٹر گوھر نے کہا آج کا جلسہ چھبیسویں ترمیم کے خلاف ریفرینڈم ہے آئندہ ہفتے ان ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں امید ہے عدالت ان ترمیم کو ختم کر دے گی بھارتی ٹیم چیمپینز ٹوفی کے لئے پاکستان نہیں جائے گی بھارتی کرکٹ بوٹ نے آئی سی سی کو بتا دیا کرکٹ پریکٹ سائٹ کا دعویٰ کہا بھارتی بوٹ نے حکومتی کلیرنس نہ ملے پر ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے منع کیا ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے ذرائع کے مطابق پی سی بی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ ہی کوئی پیش رفت ہے چیمن پی سی بی نے گزرستہ روز کہا تھا پچھلے چند سال میں ہم نے خیر سکالی دکھائی لیکن ہر بار ہم سے ہی اس کی توقع نہ رکھی جائے ابھی تک بھارتی بوٹ نے تحریری طور پر کچھ نہیں بتایا فائبرٹ موڈل پر نہ کوئی بات ہوئی نہ ہم اس کے لئے تیار ہیں آئی سی سی چیمپینز ٹوفی اگلے سال انیس فروری سے نو مارچ تک پاکستان میں کھیلی جائے گی بھارت سے چلنے والی آلودہ ہواوں نے پورے پاکستان گلہ پیٹ میں لے لیا ملتان مسلسل دوسرے دن ملکہ آلودہ ترین شہر قرار ائر کالٹی انڈیکس سترہ سو کو چھو کر بعد میں سات سو تک آیا دوسرے نمبر پر لاہور چار سو سر سر تیسرے نمبر پر پشاور تین سو بانمے اور آول پنڈی دو سو چاون سکور کے ساتھ چوتھا آلودہ ترین شہر رہا اسلام آباد پانچ ماہ جبکہ کراچی آج پاکستان کا آٹھا آلودہ ترین شہر رہا لاہور میں حکومتی علانات کے باوجود گرین لوگ ڈاؤن پر عمل درامت نہیں ہو سکا پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیر میں کہا کہ یہ مسئلہ اب ایک شہر یا صبح کا نہیں پورے پاکستان و خطے کا انسانی مسئلہ بن چکا ہے شہری احتیاط کریں شدید آلودگی کے شکار شہریوں کے مکین بلا ضرورت گھروں سے نہ نکنیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنڈپور نے جیل سے رہا ہونے والے کارکنان کو پہلے تین گھنٹے انتظار کرایا پھر ہزار ہزار روپے کے نوٹ دے کر پانچ منٹ میں چلے گئے کارکنان کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں احتجاج علی امین گھنڈپور کے خلاف نعرے لگائے کہا ہم ہزار ہزار روپے کے لیے نہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی تحریک میں گرفتار ہوئے ریجنل صدر پی ٹی آئی ارباب محمد آسن نے کہا ہم نے ورکرز کو عزت دی سیاسی پارٹیوں میں ناراض ورکرز معمولی بات ہے ترجمان جے ایو آئی فے نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات زیرے غور نہیں سرینٹر کاملان متضا کو کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا پی ٹی آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ ہے اور رہے گا مختلف ایشوز پر ملاقات اور مشاورتوں کا سلسلہ جاری رہے گا بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا فیر ٹرائل ہونا چاہیے وفاقی وزیر تبانائی اویس لگاری کا عوام کو سردیوں میں گیس کی جگہ بجلی استعمال کرنے کا مشورہ کہا وزیر آزم نے گزشتہ روز بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیو دے رہے ہیں چاہتے ہیں ایسا پیکج ہر سال شہ ماہ کے لیے لائیں اویس لگاری نے کہا انٹی ڈی سی کی وجہ سے ترسیلی نظام درست نہیں تھا انٹی ڈی سی کو تین کمپنیز میں تقسیم کر رہے ہیں بجلی کے نئے منصوبوں نظام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا خیبر پختونخواہ کے پرائیوری اسات ازا کا احتجاج ختم کر کے پیر گیارہ نمبر سے دوبارہ تدریسی عمل شروع کرنے کا اعلان اسات ازا کا کہنا ہے کہ ہمارے تمام مطالبات مان لیے گئے اب ڈریڈیشن کے معاملے میں ایک مہینے کا وقت مانگا گیا ہے وزیر عالی اور وزیر تعلیم سے بات کی ہے کمیٹی بنی ہے اس کے ذریعے ایک مہینے میں حل نکالا جائے گا پنجاب کی آٹھ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سرکاری ادارے کا نام بغیر اجازت استعمال کرنے پر نوٹس جاری ایف آئی اے نے آٹھ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی انتظامیہ کو طلب کر لیا ہاؤسنگ سوسائٹیز انتظامیہ کو چودہ نومبر کو ایف آئی اے آفیس لاہور طلب کیا گیا ہے ترجمان ایف آئی اے کے مطابق سرکاری اداروں کے نام بغیر اجازت استعمال کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی لاہور میں چینی کی قیمت میں 32 روپے کمی 157 سے 125 روپے فی کلو پر آگئی دالوں کی قیمتوں میں بھی 25 سے 75 روپے کمی ایک کلو دال چنہ 40 روپے کم ہو کر 360 روپے دال ماش 75 روپے کمی کے بعد 425 روپے قابلی چنہ درجہ حوال 45 روپے کمی کے بعد 355 روپے جبکہ قابلی چھوٹا چنہ 25 روپے کم ہو کر 295 روپے فی کلو ہو گیا قیمتوں میں مزید کمی کا امکان مارکٹ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 60 روپے کا اضافہ 1625 سے 1685 روپے کا ہو گیا آٹے کی قیمت میں اضافے پر آٹا ڈیلس تندور مالکان کا احتجاج کمی کا مطالبہ مفقیر پاکستان شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش لاہور میں مزار اقبال پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان جیو سی لاہور میجر جنرل راو عمران سرتاج اور ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد عاطف کی حاضری فاتح خانی کی پھولوں کی چادر چڑھائی اس سے قبل مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی پاک بحریہ کے دستے نے مزار اقبال پر احزازی گارڈز کے فرائے سنبھا لیے قائم مقام صادر یوسف رزاگیلانی اور وزیر آزم کا علامہ اقبال کو خراج عقیدت یوسف رزاگیلانی نے کہا کہ اقبال کی افکار نے ایک آزاد ملک کے قیام کی راہ ہمار کی وزیر آزم شہباز صریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال کی افکار اور تحریروں نے نہ صرف برے سغیر بلکہ دنیا پر گہرہ اثر ڈالا وفاقی وزیر داخلہ محسین اقبی نے کہا کہ علامہ اقبال نے شائری کے ذریعے مسلمانوں میں تحاد خودی اور یک جہدی کا جذبہ بیدار کیا وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ قائم پاکستان کے لیے شائر مشرق کی فکری خدمات کو فرموش نہیں کیا دا سکتا محمد علامہ اقبال محمد علامہ اقبال کراچی میں جرمنی کے کانسل جنرل کا مصور پاکستان علامہ اقبال کو خراج تحسین جرمن کانسل جنرل نے کہا کہ علامہ اقبال جرمنی کے لوگوں کے دلوں کے بہت قریب ہیں علامہ اقبال کی جرمن شائری اور جرمن فلسفے سے بھی گہری وابستگی تھی علامہ اقبال کا تصور خودی افراد اور قوموں کو اپنی شنافت اجاگر کر کے خود احترامی اور خود انحساری کا سبق دیتا ہے جرمن کانسل جنرل نے اردو زبان میں علامہ اقبال کا شیر بھی پڑھا ہرنائی میں کوئلے سے لدے تین ٹرکوں کو آگ لگا دی گئی ڈیپڈی کمیشنر زیارت کے مطابق نامعلوم افراد نے ٹرکوں کو آگ لگانے کے بعد فائرنگ بھی کی ایس پی ہرنائی کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئے جس سے ان کا گنمن زخمی ہو گیا ایس پی ہرنائی محفوظ رہے دہشتگردوں کو بانی پی جی آئے لائے آج وہی لوگ حملے کر رہے ہیں امریکی الیکشن کو سیاسی حریفوں نے یونین کانسل کا الیکشن بنا دیا امریکہ کے ساتھ خارجہ پالیسی بہتر ہو رہی ہے حامد کان نے ایک دن بھی ترمیم کی کھل کر مخالفت نہیں کی وزیر اطلاعات عطا تارر کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہم کرز نہیں لے رہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ملکی اقتصادی صورتحال دن بہ دن بہتر ہو رہی ہے عجیب بات ہے کہ خیبر پختونخواہ میں عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا پاکستان ہے تو ہم سب کی سیاست ہے دفاع کے وزیر منصوبہ بندی ایسین اقبال نے کہا کہ نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد پاکستان کے کسی سیاستدان کو فائدہ ہونے کا امکان نظر نہیں آتا یہاں ایک سیاستی زماعت امید لگا کر بیٹھی ہے کہ حلف لینے کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ اس کے بانی کو جیل سے رہائی دلوا دیں گے ایسا نہیں ہوگا پی آئی آج جس نہج پر پہنچ چکا وہ پی ٹی آئی کے حکومت میں جھوٹے پروپیگنڈے کا شاخصانہ ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا کہنا ہے کہ ملک میں آئین کی والا دستی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے منصورہ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں کچھ تعلی آزمہ قوتوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی آئین پر عمل نہیں کیا آئین کو توڑا چھبیسویں آئینی ترمین بھی یہی ہے کہ انصاف اور جج ہماری مرضی کا ہو جس بنیاد پر ہم نے یہ ملک بنایا اس بنیاد کو قائم نہیں رکھا نشتر پار کراچی میں مجلس وحدت مسلمین کے شہدائے کانفرنس غزہ جنگ کے دوران حماس اور حزباللہ کے شہیدوں کو خراج عقیدت کانفرنس میں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کا خطاب کا حسن نصراللہ اسماعیل ہنیا اور یایہ سلمار کی زندگیاں مضامت کے لئے وقف تھی کانفرنس میں شہدائے فلسطین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے تصویری نمائش کا احتمام فلسطینوں سے دھار ایک جہتی کے لئے ٹیبلو بھی پیش کی خیبر پخت انخواہ میں ایک لاکھ سے زائد گھروں اور سرکاری عمارتوں کو سولر پر منتقل کرنے کے منصوبے کا آگاز صوبائی حکومت نے پچپن عرب روپے کی دو مفاہمتی آداشتوں پر دستاقت کر دیے منصوبے کے تحت ایک لاکھ بندوبستی عزلہ تیس ہزار زم عزلہ کے گھرانوں کو سولر سسٹم دیا جائے گا سرکاری اسپتالوں جامعات کالجز تھانوں ٹیوب ویلز اور دفاتر کو سولر پر منتقل کیا جائے گا وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ علی امین گرنہ پور کا کہنا ہے کہ زیادہ لوڈ شیڈنگ والے علاقوں کو پہلے ترجیح دی جائے گی آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ پولیس احلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے تین ہزار احلکاروں کا ایک یونٹ بنایا جائے گا انویسٹیگیشن افسران کے لئے بجٹ بہا گیا ہے ایتھانہ کلچر کی بہتری کے لئے مختلف اقدامات کیا جا رہے ہیں کچھے کے ڈاکو کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے راجنپور میں کچھے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکووں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ خطرناک ڈاکو شاہد ہلاک ہلاک ڈاکو پولیس احلکاروں کے قتل اگوا، ڈکیتی اور دیگر مقدمات میں مطلوب تھا ڈاکو سوشل میڈیا پر پولیس کے عالی آفیسرز کو دھمکیاں دیتا تھا کچھ عرصہ قبل شاہد کی وزارت داخلہ کے نمبر پر مبینہ کال کرتے ہوئے ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کرتار پور آداری کے پانچ سال مکمل ایڈگر انجی سرطار گوبن سنگھ نے یاتریوں میں مٹھائیاں بانٹی بھارتی اور پاکستانی یاتریوں نے مذہبی رسومات عدا کی خصوصی دعائیں مانگی گئے غازہ میں اسرائیلی حملے جاری 24 گھنٹوں میں 23 فلسینی شہید مغربی کنارے میں بھی دو فلسینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 43,508 ہو گئی لبنان کے دال حکومت بیروت پر بھی اسرائیلی حملے ساحلی شہر تائر میں اسرائیلی حملے میں حاملہ خاتون سمیت نو افراد جامحاک ہو گئے اسرائیلی فوج کے لبنان میں حملوں سے 24 گھنٹوں میں 52 شہری شہید ہوئے شام کے شہر حلب میں بھی اسرائیلی حملے میں متعدد شامی فوجی زخمی ہوئے ڈارنلڈ ٹرمپ کے مبینہ قتل کے منصوبے میں ملوث امریکہ میں ایرانی شہری پر فردے جو رمائد کر دی گئی امریکی محکمہ انصاف کی مطابق ملزم فراد شاکری کا کہنا ہے کہ اس سے 7 اکتوبر کو ٹرمپ کو قتل کرنے کا منصوبہ دیا گیا تھا امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ فراد شاکری پاسداران انقلاب کا اہم رکھن ہے اور وہ بچپن میں ہی امریکہ منتقل ہو گیا تھا تھل جیپ ریلی میں سٹاک کیٹگری کے مقابلے مکمل دو خاتون ڈرائیورز لالین اکھونزادہ اور امرین فراز کی بھی پہلی مرتبہ ریلی میں شرکت شدید سموک کے باعث ریس تین گھنٹے تاخیر سے شروع ہوئی تھل جیپ ریلی میں پہلی مرتبہ بگی کار ریس کا بھی نقاط کیا گیا ریسر ندیم خان کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ بگی کار ریس متعارف کرائی ہے کچھ منفرد کرنا چاہتے تھے امید ہے کہ اس ریس میں شرکا کی تعداد میں اضافہ ہو اسلامباد میں لیٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز شاعر انور مسود نے اپنے مخصوص انداز میں تنزو میراز مزاز سے محفل لوٹ لی لیٹریچر فیسٹیول میں کتب میلے کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے ثقافتی پرفارمنس موسی کی رقص اور دیگر فنون بھی فیسٹیول کا حصہ ہیں تین روزہ لیٹریچر فیسٹیول دس نومبر تک جاری رہے گا معروف ادکارہ یشمہ گل نے رشتہ آنٹیوں کے بیجا مطالبات اور روئیے سے تنگ آ کر دل کا رشتہ ایپ جوائن کر لی کہا رشتہ آنٹیاں ان سے شادی کرانے کے لاکھوں روپے مانگتی ہیں اب وہ اس ایپ کے ذریعے شادی کریں گی ساتھ ہی شادی کی کاہش رکھنے والوں کو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا مشورہ دے دیا تو آپ شرارتی تھے شاہے تھے شاہے سب ہی شاہے ہیں جس سے بات کر رہا ہوں سب شرمی لے تھے تو یہ جو جو اب ہو گیا یہ کیسے ہوا پھر پس تھک گیا میں شاہ شاہے ہو گیا شرما شرما کے تھک گیا پہلی محبت کا اگر میں پوچھوں تو کس عمر میں ہو گئی تھی نو سال نو سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوا نہیں اچھا آپ کو زیادہ جلدی ہو گیا میرے پوکھا نام دعویش شک نہیں تھا بھائی کی شادی چھوڑ کر گجرات سے میاں بیوی ادھکار شہزاد شیخ سے ملے لہور پہنچ گئے وجہ کیا تھی اور ادھکار جاویش شیخ بیٹے کی تاریخ میں کنجوسی سے گام کیوں لیتے ہیں ملیے پروگرام ہسنا منہ ہے میں ادھکار شہزاد شیخ سے آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر